رحیم الحمدللہ و بالعالمین و صلات والسلام على رسول الامین وعلى آلہ و صحابہ اجمعین و بید الحدیث الثانی والشرون حدیث نمبر بائیس ہے بائیس میں نمبر کی حدیث ہے 22 نمبر کی حدیث ان ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصار رضی اللہ تعالی عنہم ان رجل سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رائیتا اذا صلیت المکتوبات و سنت رمضان و احللت الحلال و حرمت الحرام و لم ازد على ذلك الشیئا ادخل الجنہ قال العم رواه مسلم و معنى حرمت الحرام اجتنبته و معنى احللت الحلال فعلته معتقدا حلہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس سے پہلے بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث کی شرعہ آپ کے سامنے ہوئی تھی وہ بھی صحیح مسلم میں تھی یہ بھی حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حدیث کے غابی ہیں ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تھوڑا ایک مسئلہ آپ کے سامنے پہلے ذکر کرتا ہوں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے تو بیٹے کے نام کی وجہ سے ان کی کنیت بنی ابو عبداللہ اور باپ کا نام بھی عبداللہ تو جب ان کو نسبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو کہیں گے جابر بن عبداللہ تو جابر بن عبداللہ صحابہ کرام میں یہ طریقہ تھا یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے باپ کے نام پر ہی اپنے بیٹے کا نام رکھ لیتے تھے اگر باپ کا نہیں ہوا تو دادا کا نام اس پر بیٹے کا نام رکھ لیتے تھے اسی لیے نسب میں ایک طرح کا نام بار بار تھا بہت قریب تک ہمارے معاہول میں بھی میں نے دیکھا کہ خود ہمارے والد صاحب کے بارے میں بھی یہ بات تھی کہ اپنے بچوں کے نام کے وقت پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دادا کا نام یہ تھا تو وہی نام رکھے گئے ابھی یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا نام رکھے کہ دنیا میں کہیں یہ نام پایا گی لیتا ہے یونک نام کیا کہتے ہیں اس کو یونک نام جو ہے کوئی ایسا لکھے اور اس کے لیے خامخہ بہت مریشان لیتے ہیں ایسی کوئی نام ایک نام ہے بس پہجان کا ایک ذریعہ ہے اچھا نام ہو مانے کے لحاظ سے بھی اچھا نام ہو پکارنے کے لحاظ سے بھی کہ بعض ناموں میں پکارنے میں بڑی بریشانی ہوتی ہے اس لحاظ سے اچھا نام ہو اچھی بات ہے لیکن یہ کھامخہ کا تصور کہ ایسا نام کی وہ ایسا نام کبھی کسی کا رکھا ہی نہ گیا ہو بعض مرتبہ اس طرح کے ناموں کی تلاش میں لوگ غلط نام رکھ لیتے ہیں اس لیے میں کیا مانے کے لحاظ سے بہت بھی غلط نام رکھ لیتے ہیں لیکن تلاش کیا ہوگی ہے ایک ایسا نام جو پہلے کسی کا نام رکھا لیکن صحابہ کا یہ تھا تو دادا کا نام تھا وہی نام رکھ لیا جو والد کا نام تھا وہی نام بیٹے کا رکھ لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی کہتے ہیں ہمارے گھر میں اس نام کے بھی ہیں پلان آدمی ہیں اس کے فوفا کا نام ہے خالو کا نام ہے مامو کا نام ہے اس لیے ہم یہ نام نہیں یہاں باپ کا وہی نام ہوتا پھر بھی رکھ لیتے تھے جو ہی نام اور کبھی اس کے بارے میں سوچتے نہیں تھے بس ایک نصیت کی بات تھی جو یعنی ہم لوگوں کو بھی اس اس لئے میں کافی پریشان کیا جاتا ہے اس لئے میں نے یہ بہن سکر رکھی ہے آپ کو یعنی پریشان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اس طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی نام بتائیے کوئی نام بتائیے لڑکے کا نام لڑکی کا نام اور یہ نام جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نام رکھیں کہ کسی کا نام نہ ہو جو تو اس طرح سے سوالات آتے رہتے ہیں اس لئے بات یہ کہتا ہوں بہتر یہی ہوتا ہے کہ اچھا نام چاہے وہ دسیوں کا نام وہی نام ہو وہی عرج نہیں ہے لیکن اچھا نام ہے وہ نام لڑکینا چاہیے یہی خیال کرنا چاہیے بس تو ابو عبداللہ جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں یہ خود بھی صحابی ہیں ان کے باپ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی انہوں نے کہا انہوں نے کہا ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فقالا تو وہ نے کہا ارائیت اذا صلیت المکتوبہ آپ کی کیا رائے آپ کا کیا خیال ہے جب میں فرض نمازیں پڑھ لوں اذا صلیت المکتوبہ مکتوبہ کہتے ہیں لکھے گئے یعنی جو ہمارے اوپر فرض ہیں نمازیں میں یہ فرض نمازیں پڑھ لوں اور رمضان کے مہینے کا روزہ لکھ لوں فرض نمازیں پڑھ لوں رمضان کے مہینے کا روزہ لکھ لوں وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالِ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اسے حلال سمجھتے ہوئے اسے میں اجتعمال کروں وَحَرَمْتُ الْحَرَامِ اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اسے حرام سمجھتے ہوئے میں اسے چھوڑ دوں اس کے قریب نہ جاؤں وَلَمْ عَزِدَ عَلَى دَلِكَ شَيْدَ اور میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہ کروں بس اتنا ہی عمل ہوں میرا جو واجب اور فرض ہیں عبادت وہ میں نے عدا کر لی حرام کا ارتکاب نہیں گیا حرام کاموں کی طرف نہیں گیا اور جو حلال چیزیں ہیں ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام بھی نہیں کر لیا ہم نے اپنی طرف سے ایسے کوئی چیز نہیں کی ادخل الجنہ تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا ایک صحابی نے آ کر کے یہ سوال کیا اس طرح کے سوال کئی موقعوں پر کی گئے ہیں اللہ کے رسول صاحب سے اور آپ کا جو جواب ہے آپ کا جو بیان ہے اس کے علاوہ دوسری احادیث میں بھی ہے اور اس میں بھی وہ یہ ہے کہ ناں کہا کہ ہاں خط کا صرف فرض نماز ہے مکمل پاوردی اس کی رمضان کے معینے کا روزہ شباد کے چھے روزے نہیں رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں گھوڑھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشان ہونے کیوں تھی بات نہیں ہے کہا رمضان کے پورے روزے رکھے اس میں کوئی کتا ہی نہیں فرض کی آدائیگی میں کوئی کتا ہی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکمہ ہے کسی بھی چیز کی حلال اور حرام ہوئے کا اس میں بھی کسی طرح کی کوئی کتا ہی نہیں مطلب کتا ہی یہ کیا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کر دی یہ خامقہ اپنے طرف سے حرام کر دیا یہ بھی غلط چیز جو اللہ طرح نے حلال کی ہے وہ حلال چیزیں آدمی کو اپنے اوپر خامقہ حرام نہیں کرنا چاہئے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں میں بہت نیک اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جو صوفیہ کا طریقہ تھا وہ بھی غلط ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں ان حرام چیزوں کو حرام سمجھتے ہوئے ان کے قریب نہیں جائے حرام سے اپنے آپ کو بچانا کہا اگر یہ سب کر لیا ہے تو کہاں جائیں گے جنت میں جائے یہ حدیثیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم کو بہت ضرورت ہے کہ خطبے اس طرح کی حدیثوں پر دیں لوگ کو اندازہ ہو کہ فرائض کی اہمیت کی آمدی ہے اور بھی ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں ہیں ضمان بن صالبہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مشہور صحابی ہے انہوں نے آ کر کے سوال کیا اللہ کے رسول سے ان کی طرف جو دعی گئے تھے مبلد گئے تھے جو باتیں پہنچائی تھی اس کی روشری میں آ کر کے انہوں نے کچھ سوال کیا اللہ کے رسول سے توحید رسالت کے تعلق سے سوال اور نمازوں کے تعلق سے ہر سوال کرتے گئے آپ کے رسول نے یہ بات کہی ہے کیا یہ صحیح ہے آپ نے کہا ہاں اس میں نماز کی یعنی فرائض کا بھی ذکر ہے اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جو بھی آپ سے چیزیں سنی ہیں یہ چیزیں میں باہر پہنچاؤں گا بھی اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا اسی پر عمل کرتا ہوں گا جو آپ سے سنا ہے جبکہ اس میں صرف فرائض کا ہی ذکر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اگر اپنے اس عہد پر قائم رہا کی واقعی معنی میں اس پر عمل کرتا رہا ہی ہے تو جنت میں جائے گا ایک عرابی کے دانوں سے بھی اس طرح کی بات آئی ہے بعض روایتوں میں دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ اس سے قطع نظر لیکن اس میں بھی اسی طرح کے سوالات ہیں بعض سوالات تھوڑے مختلف ہیں لیکن فرائض کے ذکر کے بعد جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگئے یہ کامیاب ہو جائے گا کامیاب ہونے کی بشارت فرائض کی ادھائی پر ہے ابھی کیا ہو جاتا ہے ہم لوگ کو جب مواقع آتے ہیں مناسبتیں ہوتی ہیں تو لوگوں کے سامنے ہم کبھی کچھ چیزوں کی فضلیتیں ایسے انداز سے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ فرائض کی ادھائیگی بھول جاتے ہیں اور فرائض سے کہیں زیادہ اہدیمہ ان نوافل کا کرتے ہیں ان سنتوں کا کرتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر فرائض کی صحیح سے لوگ ادھائیگی کرتے رہے تو جنت کی بشارت ان کے لئے بھی ہے میری ان باتوں سے یہ بس سمجھئے گا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان سنتوں اور نوافل کی کا احتمام نہیں کرنا چاہیے نہیں کہہ رہا ہوں یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہوال کے روزے نہیں رکھنا چاہیے یہ نہیں ہے بس رمضان کے روزے رکھ لیے تو کافی ہے یا فرض نمازیں پڑھ لیے تو کافی ہے فرض نمازوں کے پہلے یا بات کی جو سنتیں ہیں اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے یاد رکھئے گا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جسے میں راور کیلئے لنداز میں گوانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر فرائض کی پابندی ہوتی رہی اور بڑی پابندی کے ساتھ ایک آدمی فرائض کی پابندی کرتا رہا تو اس کے کامیاب ہونے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اور اس کے جنت میں داخلے کی بات میں کہی ہے لیکن اس کے مقاملے میں اگر کسی نے نوافق کا بڑا احتمام گیا جیسے مان لیجے بھی شروعات کے شہر وزن بھی بڑے احتمام سے رکھے لیکن ایک وقت تکی نماز چھوڑ دیا اس کی کامیابی ہی کوئی ضرورت نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں وہ چاہے تو معاف کرے جنہوں کے لافق ہو جائے وہ الگ معاف ہے لیکن اگر اس نے نوافق کا احتمام تو بھی آل اور لیکن جو دیوٹی تھی جو فرض چیز تھی اسے چھوڑ دیا تو اس کے لیے جنت کی بشارت یا کامیابی کی زمانت کی کوئی بات نہیں فرائض کی ادائیگی پہلے ہے اور فرائض کی ادائیگی کے بعد جب آدمی نوافق کا احتمام کرتا ہے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں اس کا مقام اچھا ہو جاتا ہے لیکن فرائض میں کوتاہی کر کے یہ سوچ لیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے تراویہ کی نماز پڑھ لی ہے تو رمضان کے بعد کہ فرائض کی پاونی نہ کرے کبھی بڑھا پا رہے ایسا کچھ نہیں ہے جو یہ اسلام میں نہیں یہ چیز اسلام میں نہیں ایسی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں سکھائی اب یہ چکے حج کا معاملہ ہے اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ حج کرنے جب چاہتے ہیں تو حج کی عبادت اتنی اہم عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج کے بارے میں کہ حج اگر کوئی کر کے آتا ہے من حج ولم يرفض ولم يفس رجع کہ جس نے حج دیا اور اس میں کوئی بے بودہ با زباد سے نہیں کہی ہے کوئی غلطی نہیں کی ہے کوئی جو ہے نافرمانی کا کوئی کام اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کام کوئی نہیں کیا ہے تو حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جناح ہو ابھی ابھی پیدا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل معصوم ہوتا ہے گناہوں سے تو یوں سمجھو کہ بخشا بخشایا آیا ہوا یہ بھی کہا کہ حج مغرور اس کا بدلہ کیا ہے جنت ہے حج مغبور ہو جائے لیکن یہ سب کیا ہے جب آدمی فرائض کی پابندی کریں وہ ایسا نہیں ہے دسیوں مرتبہ بھی حج کر چکا ہوں لیکن اگر فرائض کی پابندی نہیں ہے ڈیوٹیز اپنی پابندی زیادہ نہیں کرتا ہو واجبات کی پابندی نہیں ہے تو دسیوں مرتبہ کا حج بھی اسے کوئی فائدہ نہیں یہ فرائض کی پابندی پہلے ضروری ہے یہ ذہن پر آنا چاہیے یہ بتانا چاہیے تو یہ ضروری ہے انہوں لوگوں کا معاملہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں جاکتے بھی نماز چھوٹے ہیں نماز کی پابندی وہاں بھی نہیں کر باتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو مدینے میں رہتے ہیں مکہ میں رہتے ہیں اللہ تعالی نے اس سرزمین میں رہنے کا موقع دیا لیکن نماز نہیں کرتا ہے پابندی ہے وہاں پہ کہ دکان ہے تو دکان بند ہو جانا چاہیے نماز کی ٹائم میں اور بند کر کے کہاں جانا ہے مسجد جانا ہے لیکن ان سب پابندیوں کے باوجود بھی مدینے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جب میں مہاں پڑھ رہا تھا مدینے میں دیکھ ساہ دکان پر ڈیوٹی ہے جیسے ہی ازار ہوتی دکان بند کر کے مسجد جانا ہے مدینے کی بات جیسے ہی ازار ہوتی انتظار کرتے رہتے تھے ازار کا نماز کے لئے نہیں بلکہ شٹر گرایا بلد کیا وہیں قریب میں کمرہ تھا جلدی سے کمرے گئے سگیڑ سے گایا چائے رکھی سگیڑ پیا چائے پیا تب تک نماز ختم ہو گئی پھر آ کے دکان پھول دیا یہ بھی ہوتا ہے ایسا نہیں یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ کبھی بھی جگہ یا کوئی اتنی بھی اہم عبادت ہے لیکن انسان اگر دوسری دوسری جو فرائض ہیں واجبات ہیں اس کی پابلتی اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لئے جنت کی یہ بشارتیں اور ساری چیزیں اس کے حق میں نہیں ہوتی ہیں بقیاء اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اللہ جس کو چاہے جنت میں داخل کرے وہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے ہم کسی کی جنتی اور جہنمی ہونے کا سیٹنگر نہیں تقسیم کرتے ہیں لیکن ایک بات ہے عمل چاہے اتنا اہم کیوں نہ ہو لیکن دوسرے جو فرائض ہیں ان کی پابلتی ہوگی تب ہی اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے اس کا بھی فائدہ ہو ورنہ اس حج کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جس حج کے بعد انسان نمازوں کا پابل نہ بسکتے ہیں نمازوں میں فرد بھی سستی ہو غفرت ہو نہیں اٹھ پاتے نماز کے لئے یہ باجی فرض چیز سستی اس کے اندر اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم حج پر حج کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ سب ماف کرتا رہے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے حج کر کے آ جائیں گے وہ اس حج کے لئے ہے جو حج مقبول ہوتا ہے حج ممرور جسے کہتے ہیں اور حج ممرور کی علامتوں میں سے ایک علامت ممنہ یہ بتائی ہے کہ اس کے بعد اس کی زندگی بدل جانا چاہتا ہے اگر پہلے کہیں سستی تھی تو حج کے بعد تو سستی بلکل نہیں ہونی چاہیے لیکن آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ ہر طرح سے سستیاں رہتی ہیں پھر بھی بڑا اتمنان رہتا ہے اور بڑی خوش پہلی میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو حج کیا ہے اس لئے ہمارا بیڑا کیا ہے پار ہے ہم کو کوئی پرشن نہیں بڑے مسائل ہیں یہ مسائل خاص طریقے سے لوگ کے سامنے ذکر ہونے چاہیے یہ احادیث ذکر ہونی چاہیے لوگ کو سمجھانا چاہیے کہ جب تک فرائض کی بابندی نہیں ہوں گی تب تک آپ یہ نہ سمجھے کہ کسی خاص عمل کی وجہ سے ہمارا بیڑا جو ہے فرائض کی بابندی اگر ہے اور باز نفیل عبادات چھوڑ گئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فرائض کی ادائی میں چھوڑ گئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے بات ساتھی رمضان کے مہینے میں یہ پوچھتے تھے سوال کرتے تھے شب قدر میں لیلت القدر میں جاگنے کی بڑی فضیلت ہے عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے اس وقت اور آخری عشری میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے سو اپنی جگہ پر صحیح ہے کسی کا کچھ انکار نہیں ہے لیکن یہ ساری فضیلتیں کین کو حاصل ہوتی ہے جو فرائض کی پاونتی کرتے ہیں فرائض کی پاونتی بڑی فضیلتی چھوڑ دے تو بعد مجھول نے سوال کیا وہ چاہتے ہیں چھوٹی لے کر گئے پورا آخری عشرہ ہم چھوٹی لیں اگر ان کی چھوٹی بنتی ہے کچھ اور دن لینے کے وجہے ان دنوں میں لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے اچھی بات ہے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے گی اور باز ایسے نوجوان جن کو اللہ نے بہت تقوی دیا ہے بہت متقی بنایا ہے دنوں میں تقوی ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں لیکن باز ایسے کہ اپنی ٹیوٹی سے سسلی کر کے آخری عشرے کی عبادت کو بڑھانا چاہتے ہیں یہ بات ہے ڈیوٹی ابھی صحیح سے نہیں کرتے ہیں جو واجب ہے فرض ہے اس میں اگر سستی کرتے ہیں واجب اور فرض میں یاد رکھیں ہمارے کام کی جو ڈیوٹی ہے وہ بھی دارے ہیں ہم نے نفی بھی عبادت کے لئے ہیں اگر اپنی اس ڈیوٹی میں بھی سستی مرتی تو اس کی بھی پارک ہوئی ہے واجبات میں ہے فرائض میں ہے اس کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے کبھی ایک مسئلہ ہے کہ وضو کرنا ہے تو بھی سوا کر کے وضو کرنا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر سنت ہے اور مسوا کرنے کی بڑی فضیلت ہے لیکن جب ہم سامنے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اب ہم کو کیا کرنا چاہیے جلدی سے وضو کر کے بہنے نہیں اب آرام سے مسوا کریں اتنی دیر تک وضو کریں گے کہ تب تک دو تین نکات چلیئے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری جماعتی چلی نہیں یہ غلط طریقہ ہے ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ واجب کیا ہے فرض کیا ہے ڈیوٹی کیا ہے فرائض کیا ہے اور سنت کیا ہے نفیل کیا ہے ایک نفیل کام کے لیے سنت کام کے لیے ہم فرض کو نہیں چھوٹے اس سے منع کیا ہے ابھی آپ دیکھیں فرض جماعت سے نماز پائم ہو گئے اب کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ امام صاحب بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں یعنی لمبی خیرات کرتے ہیں تب تک میں دو رکھات آرام سے پڑھ دو گا سنت نفیل اس کا ثواب بھی مل جائے گا پھر جماعت میں آکے شامل ہو جاؤں گا تو جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا صحیح ہوگا ہے ایک فرض کو چھوڑ کر کہ آپ سنت نہیں جائے نہیں یہ غلط طریقہ فرض آئے ہیں یہ واجب چیز ہیں فرض چیز ہیں پہلے اسے پڑھا کر بعد میں آپ سنت کرلو بعد یا اس سے پہلے آؤ دو منٹ دی منٹ پہلے آئے اچھی طرح سے مسواہ کر کے وضو کیا وضو کر کے آگر کے جماعت اس کی فضلت ہے لیکن نہیں جماعت ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے 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 کیا کرنا ہے مسواہ کرنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں کر کے ہی جماعت میں جاؤں گا ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے ایسا شریعت میں کوئی معاملہ نہیں ہے چیزیں دیکھی جاتی ہیں کیا ضروری ہیں پہلے کیا کرنا ضروری ہیں اسی لحاظ سے اسی ترطیب سے وہ کام کرنا چاہیے فرض کو چھوڑ کر کے سنت پہ مشغول نہیں ہو جانا چاہیے یہ چیزیں یعنی کبھی لوگ یہ چیزوں کا خیال نہیں کر پاتے ہیں اسی لئے میں نے آپ سے کہا کہ آج کے اس درس میں پہلے مجھے یہ چیز واضح کرنی ہے کہ ہمیں شریعت کے جو مسائل ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ فرائض کیا ہے سنت اور نفیل کیا ہے سنت کو سنت کا درجہ دیا جائے نفیل کو نفیل کا درجہ دیا جائے اور فرائض کو فرائض کا درجہ دیا ایک صاحب روزہ رکھے میں تھے ایک ایسے علاقے کی بات ہے جس علاقے میں گرمی بہت پڑتی تھی اور گرمی کے موسم میں وہ روزہ آئے ہوا تھا وہ روزہ رکھنا گرمی اس گرمی میں آسان نہیں ہوتا وہ تو رمضان کے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ توفیر دیتا ہے لوگ رکھ لیتے ہیں آسانی سے ورنہ آسان نہیں ہوتا جائیں گے ان علاقوں میں تو ابھی اس سال بھی جو رمضان گزرہ ہے تو مشکل ہی گزرہ ہے آئندہ دو چار سال اور بھی مشکل گزرگی ہے تو اسی طرح ہے کہ ایک علاقے کی بات کرنا ہوں ایک ادارے میں پڑھاتے ہوئے تو آشورہ کا روزہ یعنی دس محرم نو دس محرم کو جو آشورہ کا روزہ ہوتے ہیں ایک صاحب ہمارے ساتھی ہی وہ روزہ رکھے ہوئے تھے اور وہ موسم بڑا کرم تھا اس وقت یعنی رمضان میں بھی روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ کوئی فرض روزہ نہیں تھا اور چھوٹی بھی نہیں تھی پڑھانا تھا پڑھانے والوں کو کتنی پیاس لگتی ہے وہ پڑھانے والوں سے آپ پوچھیں آپ تو جانتے ہوں گے کہ ان لوگ جب ایک دے گھنٹے کا کہیں جو ہے بیان ہوتا ہے تو پانی میں پینا پڑھا ہے اس کے بڑی تیز پیاس لگ جاتی ہے پہلے ہی موسم کی شدت اوپر سے پڑھائیں گے صبح سے لکھے دوپر تک پڑھانے کا اور جتنی ایک ہی گھنٹی پڑھاتے پڑھاتے پیاس لگ جائیں گے وہ بڑی شدید لیاز لگے گی پھر وہ آخر تک پڑھاتے رہنا مشکیل کا تو بلا کچھ ہمارے ساتھیوں نے روزہ رکھا میں نے نہیں رکھا اس موقع پر روزہ تو ہمارے شاگردوں نے پوچھا کہ بھئی فلان فلان تو روزہ ہیں اور آپ روزہ نہیں رکھے ہیں آشورہ روزہ ہم نے نہیں رکھا ہم نے کہا کہ ہمارا معاملہ جیسا ہے کہ ہم پہلے فرض کو دیکھتے ہیں بعد میں سنت کہ اگر آپ نے سنت چھوڑا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہاں باز پرس نہیں ہوگی اس کی بغیر بھی اگر فرض کی ادائی کی صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت ملے گی وہ اس حدیث میں موجود ہیں لیکن فرائض میں اگر کوتاہی کی ہے تو اس کا تو جواب دینا بڑے گا میں نے کہا کہ یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اور اس کی ہم تنخواہ لیتے ہیں اس کی ہم تنخواہ لیتے ہیں اس کا پیسہ لیتے ہیں یہ ہمارے اون پر فرض ہے یہ ہماری ٹی 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 ہے ہمیں ادا کرنا اگر اس کی وجہ سے ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پکڑے جائیں گے یہ الگ بات ہے کہ اگر پریشانی ہو رہی ہے جا کر کے جو نظام بنانے والے ہم ان سے کہیں بے چھٹی دے دیجئے تاکہ ہم آسانی سے روزہ لیں اور چھٹی دے دیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن چھٹی نہیں دیا ہے اور ہمیں پڑھانا ہے ہم سے یہ کہہ دیا گیا ہے تو اب جب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا یہ فرض روزہ نہیں ہے یاد رکھ لیجئے بات جو چلنے کیسی ہے یہ سنت روزہ کی ہے فرض کی جائیں کہ ہم یہ فرض آدھا نہیں کروائیں گے روزہ رکھ لگے تو بہتر کیا ہوتا ہے اسے وقت میں فرض آدھا کریں سنت چھوڑ دیں جن صاحب نے روزہ رکھا تھا دو گھنٹے کے بعد جا کے کمرے میں سو گئے بقیہ گھنڈیاں چھوڑ دیں یہ ہوتا ہے کہ فرض کو چھوڑ دیا کس کے لئے سنت کی فرض اسی طرح نمازی نہیں جو فرائض نے ہمارے اوپر صارف آدھا اپنے بچوں کے لئے کمانا یہ بھی ضروری ہے ان کا خیال کرنا یہ بھی ضروری ہے اگر نفل کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کمانا جس کمانے کا حم اللہ تعالی نے دیا ہے قرآن میں حدیثوں میں کمانے کا حم موجود ہے فرض نماز ضروری ہے اوپر ہے لیکن میں نفل کی بات کروں سنت کی بات کروں اگر باز نفل کام اوپر کرنے کے لئے ہم نے یہ چھوڑ دیا چھوڑو جان تو ہم نہیں جائیں کمانے کے لئے کس کے لئے چھوڑ دیا نفل کام کے لئے تو نہیں یہ خلط طریقہ ہے اسی کے مقابلے فرض کام ہے اس کو ادا کرنا چاہیے کمانے کے لئے بہت سے مواقع ہیں فرض کو کمانے کے لئے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے جیسے جماعت کا وقت ہو گیا اگر کوئی شخص آیا ہے اسی وقت دکان میں اب ایک لالچ ہے پانسو کا سامان لے گا تو سو دو سو کا تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا لیکن اس کی وجہ سے کیا چلی جائے گی جماعت چلی جائے گی نہیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے چلو آپ بعد میں آئیے پہلے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں نماز پڑھ کے آٹوں چلاتے ہیں ازان ہو گئے جماعت کا وقت ہو گیا مجید کے قریب پہنچے اسی آپ سے کسی آدمی نے ہاتھ دکھایا ہے خلان جگہ چلنا آئے خالی ہے کہا کہ نہیں ہم نماز پڑھیں چھوڑ دیا کس کے لئے فرض کے لئے تو اللہ تعالیٰ اور بہترین جس سنت کہ اللہ کے لئے چھوڑ دیا اس موقع پر وہ ضروری ہو جاتا ہے لیکن سنت کے لئے نفیل کے لئے وہ ایسا نہیں کہ آدمی ان سک چیزوں کو جھوڑ دے نہیں قرآن میں ذکر ہے جمعہ کی نماز جب پڑھ لیتے ہو تو اس کے بعد کیا کرو فَانْتَشِرُمْ فِي الْحَرْضَوِينَ میں فائل جاؤ فائل کر کیا چلنا ہے اللہ کا فضل تلاش کرنا اللہ کا فضل کیا اللہ کا دیا گیا رزق ہے رزق تلاش کرو اپنے والوں کے لئے اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اس میں بھی عجر و سوان ہے اس میں بھی عجر ملے گا وہیں بھی ایک ڈیوٹی ہے فرض چیز ہے اس کو بھی کم نہیں سوچنا چاہیے اس طرح سے کرنے تو یہ ایک بات تھی جو اس حدیث کے تعلق سے میں نے پہلے آپ کے سامنے سوچا کہ وہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں لوگوں کے سامنے یہ مسائل واضح ہونے چاہیے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا چھوڑ رہے ہیں جب بھی ایسا معاملہ آ جائے یا لگ لیے کہ فرض اور سنت دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں تو کسی ادا کرنا چاہیے فرض کو ادا کرنا چاہیے فرض کو اہمیت نہیں چاہیے اور سنت ادا کرنے کے لیے فرض میں کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے ابھی ایسے مسائل بھی آپ کو سننے کو ملیں گے بیان سننا تقریر سننا علم حاصل کرنا بڑی اہمیت ہے اس میں اہمیت ہے کی نہیں بڑی اہمیت ہے لیکن رات میں بیان سننے کی کسی اور شہر میں چلے گے قریب میں کہیں تھا وہاں سے واپس ہوتے 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 کیا ٹائنگ ہو گیا بارہ بچ گئے گیارہ بارہ کبھی ایک بھی بچ جاتی آنے کے بعد معلوم گا کہ صبح کی نماز میں سوٹے رہے ہیں معلوم ہے ابھی دو ہوتے پہلے میں سوٹا ہوں کہیں کوئی کام پرستی تو دوسرے دن دیکھا قریب میں ان لوگ جو بے ہوئے تھے تو فجر کی نماز میں جو دو سب ہوتی تھی سلکتی سب تھی ایک ہی سب تھی حالانکہ پابندی سے وہ لوگ بھی آتے تھے لیکن اس بھی نہیں تھے کیا کیا تھی وہاں رات میں دیکھت سیا کتنی بھی جندی یہ چیز ختم ہو جائے ناو بچے دس بچے پھر وہاں سے آتے آتے گھنٹہ دے گھنٹہ تو گھنٹہ لگ جائے گا کیونکہ جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو باتیں بھی بہت ہوتی ہیں تاخیر ہوئی جاتی ہیں گھر پہنچتے پہنچتے سوتے سوتے تاخیر ہو گئی فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھ پا فجر کی جماعت زیادہ لوگ نے دی یا وہ زیادہ لوگ یہ سوال لوگ بھی اس چیزوں کو نہیں سمجھتے چلیئے ہم کہنے اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بھی حاضر ہو اور فجر کی نماز میں بھی حاضر ہو لیکن جب دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں وہ پا رہا ہے اور اس دن فجر کو نہیں اٹھ پاتے ہیں تاخیر کی وجہ سے تو پھر کیا اختیار کرنا چاہیے فجر کی یہ نماز اختیار کرنا چاہیے یہ زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ چیزیں اس طرح کے کچھ مسائل ہیں جس کا ہم لوگ معاشرے میں سماج میں خیال نہیں کر پاتے ہیں یہ نہیں ترطیب نہیں دے پاتے ہیں کہ فرض کیا ہے واجب کیا ہے کون سی چیزیں ہیں جو ہماری ڈیوٹی میں آتی ہیں اگر پتائی ہو گئی اللہ تعالی کیا پکڑ ہوگی اور کون سے ایسے کام ہیں جو ضروری وہ بھی بہت اہم ہیں لیکن فرض میں نہیں آتے ہیں سنت اور رفی میں آتے ہیں اسی لحاظ سے ہمیں ترطیب دیلیں چاہیے عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دبانے میں آپ سے آ کر کے علم حاصل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا بڑے فضل کی بات ہے یا نہیں اس سے بڑی کوئی مجلس ہو سکتی ہے اس سے ہاں یہ کانفرنس ہے یہ جلسے جلوس اس سے عام ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن حاضر ہوتے تھے اپنے ایک پروسی کے ساتھ انہوں نے معاملہ تیہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہ حاضر ہوں گے اور ایک دن یہاں ایک دن بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے جائیں گے اپنے کام میں لگے رہے ہیں کیونکہ وہ روزی روٹی کمانا بھی ضروری ہے ضروری چیز ہے وہ ڈیوٹی میں چلاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی مجلسوں کو بھی چھوڑ کر کے یہ لوگ کس میں گئے روزی روٹی کمانے کے لیے گئے کیا وہ نہیں کیونکہ وہ بھی ضروری ہے ڈیوٹی ہے وہ واجب ہے فرض چیز ہے اور یہ بھی اہم چیز ہے اس کے بھی ایک کان نہیں تو ساتھ میں وہ بھی دیا اور اسے بعد میں حاصل کر لیا بعد میں پوچھ لیا ان سے کیا کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کر کے وہ بھی حاصل کر لیا تو یہ باتیں تھیں پہلے تبہیدی باتیں ابھی حدیث کیا اور شرح انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے کریں گے آج کا در سامیزی پر ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے ملیں گے سبحانکاللہ اور بھی ہم دیگر طاللہ آئندہ ہفتے ملیں گے آئندہ ہفتے ہیں